دھمکیوں کے باوجود دھمکیوں کے باوجود افضل کوہستانی کو سیکیورڈی نہیں دی گئی نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا سلسلہ جاری سن میں کل ادم تنظیموں کے زیر انتظام چھپن مدارس سکولز اور اسپتالوں کو تحویل میں لینے کا فیصلہ کلچن اقبال کراچی میں مدرسے کو تحویل میں لے لیا گیا سعودی ولی اہد کا پیغام لے کر سعودی وزیر خارجاش پاکستان پہنچیں گے شاملت قریشی کہتے ہیں سعودی وزیر خارجا کا ایجنڈا بھارت کی جانب سے پیدا کردہ کشیدگی ختم کرانا ہے پاکستان سعودی رب کے کردار کی قدر کرتا ہے وزیراعظم کی زیر سے دارت وفاقی کا بینہ کا اجلاس جاری بھارت میں کشمیری ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر لکنو میں فٹ پات پر خوشک میں واجہات بیشنے والے کشمیری پر ہندو انتہا پسندوں کا تشدد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل نے نام نہاد بھارتی جمہوریت کا بھانڈا پور دیا سربراہ انسانی حقوق کاؤنسل کہتی ہیں بھارت میں اقلیتوں کا جینا مشکل ہو گیا مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مقبوزہ جمعوں میں بس سینڈ پر دستی بم حملہ اٹھارہ فراد زخمی مقبوزہ کشمی نے بھارت کی ریاستی دہشتگردی ہندو وڑا میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے کشمیری شہید قریفتار حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف مقدمہ درج راپیل کی کمی آگدیس نے محسوس کی ہے موکیتار نے تیس ہزار کروے میں چھوڑی کر کے آگے لنبانی کو دیئے جو بھی انپائری کرنیاں کیجئے مگر پرائم منسٹر پہ بھی کیجئے جو بھانا ہوتے بچا موکیتار چھوڑ پاکستان کا خلاف بڑھ کے مارنے والے موڈی کرپشن کے انظامات میں پھست گئے کانگرس راہنما راہل گاندھی کے تابر توڑ حملے رافیل تیاروں کی خریداری کے معاہدے کی تحقیقات کا مطالبہ کہتے ہیں موڈی کے خلاف کافی ثبوت ہیں انہوں نے تیس ہزار کروڑ امبانی گروپ کی جیب میں ڈالے کہا پلواما حملے کے متاثرین ثبوت مانگ رہے ہیں سربرا پاک بیریہ کہتے ہیں کہ جاریت کا موت اور جواب دینے کی انتہائی صلاحیت رکھتے ہیں بھارتی عبدوز کا برواف سراغ لگانا پیشہ ورانا صلاحیتوں کا ثبوت ہے نیول چیف زفر محمود عباسی کا ساحلی تنصیبات کا دورہ آپریشن تیاریوں کا جائزہ لیا افسران اور جوانوں سے ملاقات کشمیری لکھاری اور بیوروکریٹ شاہ فیصل وزیراعظم امران کان کے لئے نوبل پرائز کے حامی کہتے ہیں امران کان کے بھارتی پائلٹ کی رہائی کے اقدام نے دو ایٹمی ملکوں کو ممکنہ جنگ سے بچا لیا نوبل پرائز کے لئے اس سے بڑا اور کیا اقدام ہو سکتا ہے شاہ فیصل کی اے آ وائی نیوز کے پروگرام باخبر سویرہ میں گفتگو کہا ہم نے جنیوہ کنونشن سنا تھا لیکن اس پر عمل ہوتا اب دیکھا ہے وزیر خزانہ اصد امر نے میری تقریر کو ملک دشمن کہا جبکہ وزیر خارجہ نے میری ہر بات سے اتفاق کیا ظاہر ہے کابینہ ایک پیش پر نہیں بلاول بھٹو زرداری کا ٹوئیڈ چیئرمن پیپلز پارٹی نے گزر ساروز اسیملی میں نیشنل ایکشن پلین پر تنقید کی تھی اس کے خلاف آئین شکنی کیس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت سے پندرہ دن میں ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا ملزم دانستہ طور پر پیش نہیں ہو رہا تو کیا عدالت بیبس ہو جائے ملزم پیش نہیں ہو رہا تو عدالت جواب میں انکار لکھے کاروائی آگے بڑھائے لندن میں ہوتل کیسے خریدا لہور ہائی کورٹ کا میاں منشا کو نیب تفتیش میں شامل ہونے کا حکم میاں منشا کی طلبی کا نوٹیس موطل کرنے کی صدا مسرد نیب اکیل کا کہنا تھا میاں منشا کو گرفتاری کا ڈر ہے تو بری زمانت کرا لیں میاں منشا نیب نوٹیس کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے اور اے آوائی فلمز اور پیج 33 فلمز کی مشترکہ پیش کرش فلم بارجی کا فرس لوک ریلیز فلم روان سال 28 جون کو اے آوائی فلمز کے بینر تلے ملکھر کے سنما کھروں میں ریلیز کی جائے گی اے آوائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی دو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پاکیجز تفصیلات کے لیے وزید کریں آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیو بھری آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ